میرے بہن بھائیوں کے رشتے نہیں ہوتے میرا بھائی گزارش یہ ہے کہ ایک تو سمجھنے کی کوشش کرو کہ جب رشتے کا وقت ہوتا ہے نہ اس وقت ہم کوشش نہیں کرتے اوہ جی لڑکی پڑھ رہی ہے اوہ جی لڑکا پڑھ رہا ہے جب عمر زیادہ ہو جاتی میں رشتے نہیں آتے ایک قائدہ ہے اسی لیے ہمارے دہاتوں میں پہلے یہی رواج تھا کہ لڑکی لڑکا بالے ہوئے بس فورا رشتہ تھا چاہے وہ پندرہ سال میں بالک ہو جائیں چاہے سونہ سال میں ہو جائیں چاہے جب بالکا میرے خود وارث صاحب کو جی رشتہ ہوا نہ میرے جو نانا مرہوم تھے نہ بہت بڑے عالم تھے یعنی میرے وارث صاحب جو پڑھتے تھے نہ اس وقت وہ پڑھاتے تھے نہ اس وقت بھی وہ عالم تھے اور وارث صاحب بھی پڑھ رہے تھے لیکن بد کے سمجھ کیا ایک وبریل بھی عالم تھے اور میرے وارث صاحب دے بند سے پڑھ کے آیا ہے جوانی بھی تھی تازہ علم بھی تھا تو آپ جناب تقریبیں کرتے ہیں ان کے خلاف اور وہ اتنے بڑے عالم تھے اور متقی پریزگار اور اتنا خوبصورت آدمی تھا میں نے تو نہیں دیکھا بڑی نانا کو لوگ کہتے ہیں جو زندہ ہے وہ کہتے ہیں کہ حضرت کپڑا سر پہ چہرے پہ ڈال کے بیٹھتے تھے بیر جاتے تھے تو ایسے تھوڑا سا کپڑا کھانچ دیتے تھے چادر کا کہ کوئی لڑکی یا عورت دیکھ کے فترے میں مرتلہ نہ ہو جائے اتنا خوبصورت آدمی تھا بارہ قصہ یہ ہے وارث صاحب فرماتے ہیں کہ میں بیٹھا ہوا تھا اس وقت ہمارے غربت کی انتہا تھی یعنی وہاں مسجد کے ساتھ جگہ تھی اسی کے اندر وہ تھوڑا بہت ساگ واگ لگا لیتے تھے وہ اسی میں گزارا ہوتا تھا طلبہ کا بھی اور محرم صاحب کا بھی اور مسجد تھی وہ بھی چھٹی سی اور ایک شیشم کا بہت بڑا درخت تھا پرانے وقت اس کے سائے کے نیچے بیٹھ کے وارث صاحب تعلیم دیتی تھے غربت کا عالم تھا غربت کی انتہا تھی وارث صاحب فرماتی ہے کہ میں بغالی شیفت نہیں کوئی کتاب پڑھا دیکھا تو میں نے دیکھا کہ موڈرنہ تشریف را رہے ہیں میں حیران ہو گیا کہ محرم صاحب میری مدرسے میں کیسے آئے میں خیل جلدی سے اٹھا بزرگ تھے عالم تھے میں نے ان کی گھوڑی پکڑی طلبات سے کہا کہ گھوڑی کے ایک طرف لے جاؤ ایک ٹوٹی پھوٹی چار پائی تھی اس پہ آگ حضرت کو بٹھایا میں نے کہا حضرت کیسے تشریف لائے فرما رہے کہ بھائی میری لڑکی رات بالے ہو گئی ہے میں تمہیں رشتہ دینے کے لیے آیا میں نے کہا حضرت کیا کہہ رہے ہیں آپ ٹھیک ہیں ہوش میں ہیں کیوں کیا ہو گیا میں نے کہا حضرت آپ تو مجھے کاثر کہتے ہیں کہ دے بندی ہے اور یہ کاثر ہے اور یہ وہاوی ہے کاثر کو لڑکی دینے آئے ہیں آپ کہا شرم نہیں آتی میں تمہیں پاس چل کے آیا ہوں اب میں اپنی لڑکی کسی جہل کو دے دوں ٹھیک ہے وہاوی ہو تو ہوتے رہو لڑکی تو میں نے عالم کو دینی ہے نا کسی کو اور یہاں اور عالم ہے کوئی نہیں بس کالا جاؤ اور ہمیں نکاح کر کے ہمیں بیوی کو دے جاؤ یہ لوگ تھے حالانکہ اس وقت بھی ہمارے نانا جو تھے وہ اس زمانے کے لکھ پتی لوگوں میں شمار ہوتے تھے لکھ روپے انہوں نے لوگوں کو دی ہوئے تھے تیارت کے لیے الحمدللہ اکثر تو کھا گئے کسی نے شاید واپس بھی کر دیا ہوں جو ہم نے سنا ہے اور ہمیں تو پتہ کوئی نہیں ہے تو اصل میرا بھائی یہی ہے کہ لڑکی بالک ہو لڑکا بالک ہو شادی کرو کوئی جھگڑا بھی ہوگا اور دوسری بات یہ ہے کہ ایڈیل نہ ڈھونڈے کرو کہ جی ایسا لڑکا ہو قد اتنا ہو سمارٹ ہو پکا بے حیاء ہو لباس انگریزی پہنتا ہو کھانا انگریزوں کی طرح کھاتا ہو دین کے قریب نہ جاتا ہو کبھی کبھی شراب بھی ڈرنک کر لیتا ہو تو ایسے رشتے ڈھونڈتے پھر تو وہ تو نہیں ملے گے جنا اسی لئے وہ بھی ایسی لڑکیاں ڈھونڈتے ہیں کہ جو ہمارے ہاتھ میں ہاتھ دے کے بداروں میں جائیں شام کو کلب میں جائیں شام کو ڈانس کریں اور ہمارے ساتھ بیٹھ کے ہوتلوں پہ کھانے کھائیں ہمارے دوستوں کو انٹرٹین کریں وہ بھی ایسی عورتیں ڈھونڈتے ہیں الخبیصات والخبیصین والخبیصون والخبیصات قرآن ہے کہ بری عورتیں جو ہیں وہ برے مرد جھونڈتی ہیں اور بری عورتیں جھونڈتی ہیں یہ تو اللہ کا قرآن ہے اس لئے یہ لشتے نہیں ہوتے میرے حضید باقی اب اس کا علاج کیا ہے اس کا علاج یہ ہے کہ سارے گھر والے تین دفعہ سورة الرحمن اول آخر دروشری پڑھ کے دعا کیا کریں انشاءاللہ رشتے ہو جائیں گے